وآلیکم السلام جی جی کونڈر کہاں سے جی کیا سوال ہے آپ کا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بیویاں جو ہیں گروں کے اندر شور کے لیے خود کو تو نہیں سوارتی اور جب بزاروں میں جاتی ہیں تو تیار ہو کر جاتی ہیں اسی طرح گروں میں شور کے ساتھ طریقے کے ساتھ پیار کے ساتھ بات نہیں کرتی ہیں اور جب شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو باہر مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی ہیں تو جب تب اکثر جو شور ہیں وہ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ بیوی کے نصیب سے اس وجہ سے وہ دوسری شادی کرتے ہیں کیا واقعی یہ جو رزق بیوی کے نصیب سے یہ ہوتا ہے یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے جی بہت شکریہ جی نبیہ دیکھیں رزق یہ ایک آپ یہ کسی علامہ صاحب سے مولانا صاحب سے پھول سکتے ہیں کہ رزق بیوی کے نصیب کا ہوتا ہے یعنی میرا کونسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا نصیب ہوتا ہے آپ کا نصیب کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو آپ کے کوئی دوست ہیں احباب ہیں جن کے ساتھ آپ چلتے ہیں کوئی آپ کپل ہیں کچھ بھی ہیں آپ کا نصیب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لکھ ہوتی ہے یہ لیکن بیوی پہ ہی سارا بوئی ڈال دینا کہ جی بیوی کے رزق سے ہے تو اس طرح شادیاں پہ شادیاں کرتے جاؤ رزق پڑتا جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس طرح آپ کسی غریب کی بھی مدد کر دیں کرتی ہیں اچھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی وہ آپ ہی کوئی چڑھا رہی ہوتی ہیں وہ شوہروں کو یہ ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو باہر والے لوگ ہم سے اس کے بات کر رہے ہیں تم نہیں کرتے تم کیوں نہیں کر سکتے اگر یہ کر سکتے ہیں تو تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ چند منٹوں کے لیے سیکنٹوں کے لیے اور گھنٹوں کے لیے اور شوہر بھی تو پیار سے بات نہیں کرتے کوئی بھی ملے تو وہ ہس کے ہی بات کرے گا وہ اسی لیے جا کے جو ان سے پیار سے گئے شوہر بات کرے گا ہس کے اگر دکان دار یا کوئی بھی باہر کا آپ سے بات کر رہا ہے تو ایونچولی ڈیفنیٹلی آپ نے اس سے ویسے ہی بات کر رہی آپ نے وہ عزت دے رہا ہے نا وہ عزت دے رہا ہے وہ ریسپیکٹ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تیار نہیں ہوتی ہے بزار جانا تو تیار ہوتی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ تو میں بھی کہتی ہوں دیکھیں یہ تو میں بھی کہتی ہوں شوہروں کو یہ بڑا پرابلم ہے میرے پاس ایک کپل آیا اور ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا جی مجھے میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ قسم کی پرابلم ہے میں نے کہا جی کیا ڈیفرنٹ قسم کی پرابلم ہے انہوں نے کہا جی یہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو کچن میں بیزی رکھتی ہے جب یہ کمرے میں آتی ہے تو اس میں سے پیازوں کی سمیل لاری ہوتی ہے اس کو کیوں اس کو آپ کہیں کہ یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کیوں نہیں رکھتی ہے مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے یہ میرا خیال بھی رکھتی ہے میری خدمت بھی کرتی ہے مجھ سے ہس کے بھی بولتی ہے لیکن یہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ کمرے میں آئے اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے صرف اتنے سے پوائنٹ کی وجہ سے میرا دل اس سے جو ہے وہ بزار ہوتا جا رہا ہے اب وہ جب بیوی ہے وہ اس پر کہنے لگی کہ انہوں نے تو مجھے کبھی یہ بتایا ہے نہیں یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے وہ آپ آپ کو اہم سمجھ رہے ہیں انہوں نے مجھے کبھی اہم سمجھا ہی نہیں اب اکثر میاں بیوی اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ مہمارا شور کا ہی ڈاکٹر میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہے میرے ساتھ تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے آپ یقین کریں بہت ساری جگہوں پر مجھے یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور میں بڑی ایریٹیٹ ہوتی ہوں ان چیزوں سے کہ جو مرد حضرات ہیں نا ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے میں نے تو مردوں پر پبندی لگا دی ہے کہ میرے پاس مرد نہ آیا کریں کہ آپ خواتین جو ہے اپنا مسئلہ لے کر آئیں اور خواتین جو ہے وہ میرے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ میں جو ہے وہ بات کروں کیونکہ دیکھیں ایک جب مرد کسی بھی عورت کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ پروفیسر ہے وہ انجینئر ہے بیوی ساتھ بیٹھی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ سامنے والا کون ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ایک عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا مرد جو ہے وہ ہر جگہ غلط نہیں ہے نہیں ہے اور یہ پتہ صرف ہمارا یہ جو possessive mindset ہے نا یہ صرف ہمارا ہے آپ اپنے husband کو space ہی نہیں دے رہے جیسے بیویوں کے ساتھ کوئی اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں خدا نا خواستہ وہ غلط نہیں ہے وہ خراب نہیں ہو گئی ہیں نہ آپ کا مرد خراب ہو رہا ہے وہ صرف ہس کے کسی سے بات کر رہا ہے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اس کو space تو دو اس کو بات تو کرنے تو ہمارا mindset وہ جو possessive ہے نا بیویوں کو پتہ کیا چاہیے میں ایک اور point آپ کو دے دیتی ہوں چامنا یہاں پہ ہم reasoning کے بات کر رہے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری خواتین میں دل جسپی کیوں لیتے ہیں اور ابھی ہمارے کالر کا بھی یہی point تھا کہ ہمارے لیے نہیں تیار ہوتی ہیں شہروں کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں ان سے صحیح سے بات نہیں کرتی ہیں لیکن باہر جاتی ہیں تو تیار ہوتی ہیں اور باہر جا کے لوگوں سے حس کے بات بھی کرتی ہیں تو آپ کیا کہیں گی کیا وجہ ہے اصل میں دو اگر جو working women ہے جب وہ اس دفعہ گھر آ جاتی ہے تو اس کا دیفینیٹلی دل نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ تیار ہو کے الگ سے ہزبن کے لیے بیٹھے یہ obvious reason ہے جو housewife ہے وہ سارا دن گھر میں رہتی ہے جب اس کو باہر جانا ہوتا ہے تو وہ دیفینیٹلی اس کا دل کرتا ہے یار میں تیار ہو کے نکلوں تو وہ ایک وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے نا یار عورت وہ ایز ماں اگر رہ رہی ہے یا ایز ورکنگ ومن وہ گھر آ رہی ہے تو وہ دوبارہ سے آپ کے لیے الگ سے تیار ہو ہاں ٹھیک ہے نیٹن کلین کپڑے پہننے چاہیے آپ کو صاف ستھارینا چاہیے اس میں no doubt لیکن اب اس سے یہ بھی demand کرنا کہ وہ گھر آ کے الگ تیار ہو کے مرد کے لیے بیٹھے گی اور باہر دکھلے گی تو وہ تیار ہو کے نہ جائے یہ زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس پانسپلیٹس میں تو ایک عورت پر کتنی ہوتی ہے بہت زیادہ جب مرد کام کر کے آتا ہے اس کو گھر نہیں سنبھالنا اس کو کھانا نہیں پکانا اس کو بچے نہیں دیکھنے لیکن عورت کے لیے اس کو بچے بھی دیکھنے اس کو کھانا بھی پکانا اس کو کچن بھی دیکھنے گروسریز بھی کرنی ہے اور اس کو باہر کا کام بھی کرنا ہے باہر کی دنیا میں جب عورت جاتی ہے تو اس کے لیے ساری ایکوالیٹی ہے ٹھیک ہے مرد عورت کو اکٹھے کام کرنا ہوتا اس میں یہ نہیں کہتے کہ عورت یہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ she is a mother یا وہ لیٹ آئے گی یا اس کا بچہ بیمار ہے اس کے لیے کوئی چھٹی کی اجازت نہیں ہے مرد کے لیے ہر طرح کی ازادی ہے وہ باہر سے آیا ہے وہ تھکیا آیا ہے لیکن عورت گھر میں رہ کے اس نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یعنی کیا آپ مائنڈسٹ دیکھیں اتیار بھی نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک آپ اپنی بیوی کو میں کہتی ہوں اپنی بیوی کو بھی چھوڑیں اپنے بچوں کی ماں کو عزت نہیں دیں گے وہ آپ کو آگے عزت نہیں دے پائے گی وہ ہمیشہ باہر کا راستہ ڈھونڈے گی اچھا میں باہر جاؤں اب عورتوں کا کیا ہوتا ہے ان کا ٹائم پاس کیا ہوتا ہے اچھے آپ باہر جا کے شاپنگ کر آتے ہیں کیوں کیونکہ گھر میں ان کو وہ باری ریلاکسیشن نہیں مل رہی آج کل آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں ہر کوئی گھر سے بھاگ رہا ہے بچے ہیں وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں مرد ہے وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں عورت ہے وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں کیوں کیوں فیملی ٹائم ختم ہو گئے ہیں کیوں ہم سب بیٹھ کے آپس میں ہم نے ایکچلی بات کرنا ختم کر دی ہے ہم ایس فیملی ٹائم ہی نہیں گزار رہے ہیں اور وہی بات جو میں نے بالکل شروع میں کی تھی ہر انسان ایوالو ہو رہا ہے ہم تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ واقعی ہمارا بچہ اس کو ہم بڑا کر رہے ہیں جب وہ اپنے موڈ ٹانٹرم شو کرتا ہے جب ہم مرد کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنے ہزبن کے ساتھ تو ہمیں یہ ہی نہیں بتا کچھ عرصے کے بعد یہ ایکچلی اتنا بدل گیا ہے اس کو بدلنے والا ہے کون وہ ایکچلی عورت ہی ہے اس کا رویہ ہے اور وہ عورت کا رویہ کیسے ہوا کیونکہ مرد کا پہلے ایسے رویہ تھا پھر عورت نے وہی سارا کچھ اس کو واپس ریٹرن کرنا ہے تو غلطی سب طرف ہے آپ صرف ایک کو قصور بار نہیں کر سکتے کہ صرف عورت قصور بار ہے یا مرد قصور بار ہے مجھے بتائیں کتنی خواتین ہیں جو ڈیلی اپنے ہزبنٹس کے لیے جو کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا کتنے ہزبنٹس ہیں جو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں باہر لے جانا پسند کرتے ہیں خواتین کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کوک کر لیا ہزبنٹس کے لیے اچھا دیکھیں کھانے پکانا ہی تو صرف کام نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے مطلب پاکستانی عورت نے یہ سوچ لیا ہے کہ کھانا پکا کے دے دو کپڑے استری کر دو مرد خوش ہے ہمیں سکھایا یہ کیا ہے کہ مرد کا پیوٹ کا راستہ کھانے سے دل کا راستہ شادی ہونے والی ہے دل کا راستہ کھانے سے بس بچیاں شادی کے لیے اچھا کھانا مرد بار سے بھی کھا سکتا ہے دیکھیں شوہر جو ہے نا وہ اچھا کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے بھی کھا سکتا ہے لیکن جو آپ کی میتھی زبان اور آپ کا خوبصورت چہرہ ہے نا اس کی جو آپ نے جو اس کو پریزنٹ کرنا ہے نا وہ اس کو کہیں نہیں ملنا چاہیے آپ اس کو اتنا اپنے اندر نبیہ کھانے کے اوپر ہی تو لڑائی ہو جاتی ہے نمک تیز ہے نمک کم ہے کیوں ہے اور عورت پہ کیوں ہے بچے نے کچھ غلط کر دیا ماں کی غلطی کھانا ٹھیک نہیں بنا ماں کی غلطی اگر ماں کی طبیت خراب ہے آج وہ اٹھ کے ٹھیک طرح کام نہیں کر سکی تو اس کی غلطی باہر جوب میں کوئی مسئلہ ہوا تو عورت کی غلطی کیوں کہ ایک مرد کی پروریش ایک عورت کر رہی ہے وہ ایک ماں ہے اور وہ اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم نے ہمیں کما کے لاکے دینا ہے تمہیں ہم نے بڑا کرنا ہے پڑھانا ہے لکھانا ہے اور پھر تم نے ایک بزنس من بننا ہے یا پھر ایک اچھا انسان بن کے کتنی ماں ایسی ہیں جو اچھا انسان بنانے پر توجہ دیتی ہیں یا ایک مرد کو یہ سمجھاتی ہیں کہ بیٹے اگر آپ کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہیں آپ کی وہ بیوی ہے تو آپ نے اس کو عزت دینی ہے اس کو رسپیکٹ دینی ہے اس کا خیال بھی ایک بچے کی طرح کرنا ہے جن شہروں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو بچوں کی طرح ٹویٹ کرنا ہے ان کا خیال کرنا ہے ان کی ہر ضروریاتیں زندگی کو پورا کرنا ہے وہاں پر بڑی اچھی لائف گزرتی ہے آپ یقین کریں زندگی میں شادہ شدہ لائف اگر بہت کم لوگوں کی اچھی گزرتی ہے اور پاکستان میں تو بہت کم لیکن وہ لوگ جو ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کر کے چلتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ عزت مانگتے ہیں لیکن نبیہ یہ کیا سائیکالوجی ہے کہ کوئی تیسرا جب آتا ہے جو تھرڈ پرسن ایک میاں بیوی کے رشتے میں آتا ہے اس کے کیا سائیکالوجی ہے کیوں آتا ہے آتا کیوں آ شوہر بہت اچھا ہے بیوی شوہر پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہے اپنی دوستوں سے ملواری ہے اپنی رشتہ داروں سے ملواری ہے اپنی کزنوں سے ملواری ہے اچھی اچھی خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ اپنے شوہر کا انٹریکشن کرواری ہے شوہر باہر جا رہا ہے آفس میں اس کو اچھی خواتین نظر آرہی ہے خواتین بھامپ لیتی ہیں کہ مرد شریف ہے اس کی نظر میں شرافت ہے یا نہیں اور زیادہ تر شریف مردوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے ایسی خواتین بہت ساری ایسی خواتین معذرت کے ساتھ مجھے ہمیشہ کانٹروورشل کر دیا جاتا ہے میرے جملوں کو جو ہے وہ کانٹروورشل کر دیا جاتا ہے لیکن میں ایک ماہر نفسیات ہوں میں ایک سچ بات جو ہے وہ معاشرے کیلئے بتاؤں گی کانٹروورشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک آپ کے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا تو میں کوئی ماں فاکل فطرت بات کر رہی ہوں یا تو میں کوئی جو ہے معاشرے سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں تو الیگیشنز لگ سکتی ہیں لیکن جب میں بات کر رہی ہوں اس معاشرے کی اس عورت کی تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ عورت ہی عورت کا گھر توڑ رہی ہے آپ ہر وقت مرد کو قصور بار ٹھہراتے ہیں اس نے ٹارگٹ کر لیا اس کے شوہر کو کہ یہ اگر اپنی بیوی کا اتنا دھیان کر رہا ہے اتنا خیال کر رہا ہے اس کو اتنی محبت دے رہا ہے بچوں کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے تو کیوں نہ یہ میرا شوہر ہو اس سوچ کو اس سائیکولوجی کو بدل سکتے ہیں آپ کسی عورت کی عورتیں مرد ڈھونٹتی ہیں پھر کانٹروورشل کر دیں آپ میرے جملے کو لیکن میں بولوں گی کیونکہ یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے میں حقیقت سے جو ہے وہ الگ بات نہیں کر سکتی مجھے جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنی پرابلمز لے کے میں ان کے اگارڈنگ بات کرتی ہوں کبھی میں خود سے بنی بنائی باتیں جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آتی آپ کو یہ ضروری سمجھنا ہے نبیہ نے بھی کہا کہ عورتیں مرد ڈھونٹی ہیں تو آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے اچھا میرا خیال ہے کہ یہاں غلطی مرد کی بھی ہے ویلیوز ہوتا ہے آپ کی فیملی ہے آپ کے بچے ہیں آپ صرف اپنی تھوڑی دیر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور تھوڑا سا باہر کے ملکوں میں ایک آج کا لفظ انٹریڈیوز ہوا ہے انفیڈلیٹی ایک ہوتا ہے جس کو آپ چیٹنگ کہتے ہیں that is because of physical relationship ٹھیک ہے during your married life یہ جو انفیڈلیٹی ہے یہ ہے جو آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہم کونسا کوئی چیٹ کر رہے ہیں ہم کونسا کوئی باہر جا رہے ہیں but actually emotionally وہ بھی چیٹنگ ہے جو emotional time انہوں نے اپنی بیویوں کو دینا ہے ان کے ساتھ لگانا ہے وہ emotional time وہ کہیں اور دے رہے ہیں تو غلطی مرد کی بھی ہے اور بلکہ زیادہ ہے جب عورت کو وہ emotional warmth نہیں مل رہی husband سے پھر وہ تھوڑا سا چڑکے بات کر رہی ہے اور پھر مرد اس میں سے آگے ریاک کر رہے یہ تو مجھے دیسے ہی بات کرتی ہے یہ تو مجھے پیاری نہیں کر رہی یہ تو بیزی ہے غلطی کہاں سے root cause کہاں سے شروع ہوئی کیونکہ مرد کو time pass کرنا تھا عورت کی غلطی نہیں ہے عورت کے تو red flags کھڑے ہونا شروع ہو گئے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا مرد تو سب کچھ پا کے کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے عورت کو لیکن عورت کو ایک وہ بھام پر یہ situation کہ میرا husband میرا بندہ میرے سے دور جا رہا ہے اس کو نظر کچھ بھی نہیں آرہا actually emotional تو وہ دور جا رہا ہے لیکن وہی یہی تو point ہے جس پہ عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے مرد کو واپس کیسے لے کر آنا ہے تو فون پر لمبی لمبی کالز میں گزر رہے ہوتے ہیں تب میرے بھی نوٹس نہیں کرتی ہیں دیکھیں یہی تو بات یہی تو غلطی ہے اب آپ کو اتنا تو talented ہونا چاہیے کہ میرے اگر فون پر بیزی ہے تو آپ کو میرے کو فون سے کیسے الگ کرنا ہے آپ کو یہ ٹرکس آنی چاہیے exactly عورت کی چھٹی حص بڑی تیز ہوتی ہے اس کو exactly کوئی مرد اس کے پاس سے بھی گزر جائے اس کو پتا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اچھا اگر آپ کا husband جو ہے وہ فون پر لمبی لمبی باتیں کر بھی رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا talent نہیں ہے کوئی ایسی quality نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فون سے جو ہے وہ اپنے husband کو ہٹا سکیں میرے پاس ٹرکس ہیں آپ مجھ سے جو ہے وہ free of cause بتائیں کیا ٹرکس ہیں جو ہے وہ لے سکتی ہیں اور بتا جو ہے وہ آپ کو میں دے بھی سکتی ہوں لیکن آپ ساری چیزیں آپ میرے سے پروگرام میں پوچھ لیں گے تو پھر میرے بس لوگ کرنے کے آئیں گے